بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم ٹوکوکلوکز امید کرتی ہوں سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے روحیجیت سے ہوں گے اللہ طلب سب لوگوں کے جان مالکو اولادوں کو عزتوں کو اپنے حفظ و مان میرے ہم سب کے گھروں میں ریٹنال اور نائنس آنیمائیڈ جو کہ بہت ایکسپنسیو سیرمز سیل ہوتے ہیں مارکیٹ میں یا برینڈز سیل کرتی ہیں وہ ہمارے گھر میں موجود ہے لیکن ہمیں پتہ نہیں ہے تو آج ہم بنائیں گے کریمیڈی جس میں ہمارا ریٹنال نائنس آنیمائیڈ ہوگا لیکن سب گھر کی چیزوں سے تو سب سے پہلے سٹارٹ کرتے ہیں ہم چاولوں کے ساتھ چاولوں کے اتنے بینفیرس ہیں سکن کی جس کا کوئی حساب نہیں لیکن سب سے بڑی بات یہ کہ اس میں نائنس آنیمائیڈ ہوتا ہے جو کہ سکن کی ایکسٹریم رائنس کو اور دلنس کو ٹویٹ کرتا ہے ڈارک سپورس کو ختم کرتا ہے اور برائٹن اپ کرتا ہے انٹی ایجنگ کو ختم کرتا ہے اگر آپ کی سکن پر ایکنی آگئی ہے یا چھائیاں ہیں بے شک وہ ایکٹیو ایکنی ہے آپ اس کے اوپر بھی اس کو لگا سکتے ہیں کوئی مسئلہ پورس کو شرنگ کرتا ہے آئیس کے ایرکیر جو پفینس آ جاتی ہے لائنز آ جاتی ہیں ان کو بھی کلیر آؤٹ کرتا ہے سکن کو سوفٹ اور سپل بناتا ہے گلاس سکن ایفیکٹ دیتا ہے ہائیڈریشن کو بوسٹ کرتا ہے اور سن ٹین کو ختم کرتا ہے کھائیوں کے لیے بھی بہت مفید ہے یہ تو سب سے پہلے ہم نے اس کو گرائنڈ کر لینا ہے مطلب یہ آچاول کا آٹا نہیں بنے گا لیکن اس میں ہلکے ہلکے سے چھوٹے چھوٹے سے گرائنولز ہوں گے جو ہٹ فل نہیں ہوں گے لیکن چھوٹے چھوٹے سے مطلب فیل ہوں گے مساج کرتے ہوئے دو چمچ ہم نے چھوٹے دو چمچ وہ لے لیا ساتھ ہی ہم نے دودھ ایڈ کر دینا ہے دودھ سب سے بڑا سورس ہے ریٹینول کا آپ کو پتا ہے ریٹینول سیرمز کتنے میں ہیں کہ ملتے ہیں ہمار کی اور وائٹیمن ڈی بھی وافر مقدار میں ہوتا ہے دودھ میں اس کے بعد ہم نے ہنی ایڈ کر دینا ہے ون ٹی سپون ہنی سکن کو بہت زیادہ موشچر دیتا ہے ہائیڈریشن دیتا ہے بہت اچھی یوتفل گلو دیتا ہے سکن کو اور رنکلز اور فائن لائنز کو ختم کرتا ہے ٹھیک ہے تو ان سب چیزوں کا جب مکسچر اکھٹا ہوتا ہے مطلب ان تین پاورفل انگریئنز کا تو یہ آل ان ون سلوشن ہے سکن پر کوئی بھی مسئلہ ہے بیشک ایکٹیو مسئلہ ہے ملسمہ ہے چھائیاں ہیں پرگننسی میں جو چھائیاں ہو جاتی ہیں وہ ہیں کوئی بھی ایشو ہے آپ نے سیمپل یہ ایک کریم ایک مساجر یا سکرپ کہلیں اس کو یہ بنا لینا ہے اچھے سے اس کو مکس کرنا ہے اور یہ آپ نے اپنی سکن پر لگانا ہے ایک دن چھوڑ کے ایک دن ٹھیک ہے ایک ہفتے کے لیے اگر آپ یہ پروسس کرتے ہیں آپ کی سکن بہت سمود ہو جائے گی بہت شائنی گلو ہائیڈریٹیڈ ہو جائے گی ڈرائنس ڈلنس سب ختم ہو جائے گا اور سب سے بڑی بات کہ آپ کی سکن بہت زیادہ فیر سے فیرر ٹون میں جاتی رہی اس کو اچھے سے مکس کرنا ہے اس کی کنسسٹینسی اس سٹیج پر ہوتی ہے تھوڑی سی لیکوڈی تھک لیکوڈی لیکن اس کو ہم نے سٹے دینا ہے دس سے پندرہ میٹ کے لیے کیونکہ آپ کو پتا ہے ہم نے اس میں کچھے چاول یوز کیا ہے اس کو گرائنڈ کر کے یوز کیا ہے یہ جو شہد اور دودھ میں ہم اس کو جب بھگو کے رکھیں گے اس سٹیج پر تو جو چاول ہے بلکل بیش ہے گرائنڈ چاول ہے لیکن یہ اچھے سے سوک ہو جائیں گے دودھ کو اپنے در ابزورب کر لیں گے دودھ کو اور شہد کو ٹھیک ہے تو پھر یہ بہت ایفیکٹ ہے کے ریمیڈی بن جائے گی یہ جو اس کو سٹے دینا ہے یہاں پہ دس پندرہ میٹ کے لیے یہ مست ہے ضرور دینا ہے اور اس سے جو ہے ڈبل ٹریپل ایفیکٹ ہو جائے گا ٹریپل آپ کو ریزرٹس ملیں گے اچھا ہم نے اس میں دودھ ایٹ کیا ہے اور دودھ جو ہے وہ سکن کے لیسٹیسٹی کو بوسٹ کرتا ہے مطلب کہ سکن جو سیگی ہو جاتی ہے لٹکنے والی ہو جاتی ہے گال سپیشلی چیکس فیلا ایریا اس کو بہت اچھے سے جو ہے وہ ٹائٹن اپ کرتا ہے اور کولیجن کو بوسٹ کرتا ہے اور اگر آپ اس کو پراپر یوز کریں گے لائک لائک کونٹینی یوز کریں گے تو آپ کی سکن لیٹرلی ترانسپیرنی سکن گلاس سکن کی طرف چلی جائے گی آپ stabbed کریں آپ ضرور ریمیڈی یوز کریں گھر پہ بہت آسان ہے بنانا لیکن اس کے میجیگل ریزرٹس ہیں اچھا ہماری اب سٹیے کے بعد جو ہمارا ریمیڈی بنی ہے اب آپ اس کو دیکھیں کہ یہ ٹک کریمی ٹیکچر میں ہوگئے پہلے یہ لیکویڈی ٹیکچر میں تھی تو اس لئے سٹے ضروری ہوتا ہے تاکہ جو چاول کے گرینولز ہیں وہ اچھے سے ابزورب کر لیں شہد اور دودھ کو اپنے اندر ٹھیک ہے اب ہم نے اس کو لگانا ہے میں آپ کو یہاں پہ ہاتھ پہ لگا کے دکھا رہی ہوں لیکن آپ نے اپنے اس کو فیس پہ اور نیک پہ لگانا ہے نیک پہ جو لائنز پڑھ جاتی ہیں جو ایک بلیک لائنز پرگنسی میں اکثر عورتوں کو پڑھ جاتی ہیں ان لائنز کو ختم کرے گا ان رنکلز کو ختم کرے گا بلیک جو لائنز ہوتی ہے ان کو بھی بالکل فیر ٹون میں لے آئے نیک اور فیس پہ لگانے سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کے فیس اور نیک کا کلر سیم سیم رہتا ہے دونوں الگ الگ نہیں لگتے اس لئے آپ جو بھی چیز لگا رہے ہیں فیس پہ اس کو ضرور نیچے نیک پہ بھی لگا لیا کریں اچھا جی ہاں پہ ہم نے اس کو لگانا ہے اب آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے گرینولز بلکل ہلکے ہلکے اور یہ سوک ہوئے گرینولز ہیں تو یہ آپ کو ہٹ نہیں کریں گے آپ کی سکین کو یہ سوفٹ ہوتے ہیں لیکن یہ اپنے اکسفولیشن کریں گے ڈیٹھ سکین کو ریموف کریں گے اور برائنم کریں گے آپ کی سکین کو اور اس کو ہلکے ہلکے سے مساج کرنا ہے پانچ میرے کے لیے تاکہ سکین کی بڑھ سرکولیشن جو ہے وہ بڑھ جائے اور آپ جو بھی انکریڈنٹ لگا رہے ہیں سکین پہ وہ اچھے سے انفیوز ہو جائے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سکین کے اندر شائن آگئی ہے بکوز آف ہنی ہم نے اس میں ہنی ایڈ کیا تھا اور انسٹنٹ گلو آتا ہے سکین کے اندر آپ ہنی لگاتے ہو اس کے بعد ہم نے اس کو سٹے دینا ہوتا ہے دس سے پندرہ میڈ کے لیے تاکہ ہم نے جو بھی ریٹنال اور نائنس میں جو بھی منرلز پروٹینز وائٹیمنز ہیں ان چیزوں کے اندر وہ اچھے سے سکین کے اندر انفیوز ہو جائیں کیونکہ ہم نے بلڈ سرکولیشن مساج سے اپنی سکین کی بڑھا چکی ہوتی ہے پہلے ہی اور پھر اس کے بعد ہم نے اپنی سکین کو اور نیک کو اور فیس کو واش کر لینا ہوتا ہے یہ ریمیڈی سپیسیفکلی فیس اور نیک کے لیے ہی ہے ہاتھوں پاؤں کے لیے باقی چیزیں کام کرتی ہیں ورک کرتی ہیں ہنڈر پرسنٹ ورک کرتی ہیں میں آلیڈی شیئر کر چکی ہوں آپ ان کو جا کے چیک کر لیں بٹ یہ ریمیڈی آپ سپیسیفکلی فیس اور نیک کے لیے ہی رکھیں اب جہاں پہ ڈارک سپورٹس ہیں جہاں پہ لائک کلیر سکین ہے ایکنی نہیں ہے وہاں پہ آپ اچھے سے مساج کر لیں جہاں پہ ایکنی ہے وہاں پہ مساج نہیں کرنا آپ نے بس ہلکا سا اس کو لگا کے چھوڑ دینا ہے یہ چھائیوں کو بہت اچھے سے ٹویٹ کرتا ہے اگر آپ پریننسی میں بھی ہیں تب بھی آپ اس کو یوز کر لیں اور یہ ان کو چھائیوں کو آنے ہی نہیں دے گا سٹاپ کرے گا لیکن اگر آ چکی ہے تو ان کو بھی اچھے سے ٹویٹ کر لے گا اب میں نے اپنی سکین دھولی ہے اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس پہ پانی نہیں ٹھائر رہا حالکہ یہ گھیلی ہے میری سکین لیکن اس طرح سے جب میں کرتی ہوں تو سکین اتنی بٹری اتنی سافٹ فیل ہو رہی ہے اور آپ دیکھیں کہ سکین کے اندر کی وینز تک نظر آ رہی ہیں ہاتھوں کے اندر کی کہ اتنی مطلب ٹرانسپیرنٹ والی گلاس لک آگئی سکین میں اگر آپ یہ فیس کے اوپر کرتے ہیں تو آپ کو بہت اچھے ریزرٹس ملیں گے آپ کی ڈارک سپورٹس ختم ہوں گے آپ کی سکین وائٹ ہو جائے گی اور نیچرلی وائٹ ہوگی مطلب وہ لانگ لاسٹنگ ہوگا ایسا نہیں ہے کہ آپ نے بس فارمولر کریمز کی طرح بس دو دن کی نکھا اور پھر اس کے بعد ختم لائٹس میری یہاں پہ اتنی اچھی نہیں ہے اس لئے آپ کو پتہ نہیں صحیح سے ریزرٹس نظر آ رہیں گے نہیں لیکن یہ بہت میجیکل ہے آپ اس کو ضرور ٹرائے کریں میری کوشش ہوتی ہے کہ میں آپ لوگوں کے ساتھ گھر پہ نیچرل انگیرینٹس کے ساتھ اچھے سے اچھے ریمیڈیز شیئر کر لیا کروں تاکہ آپ لوگ بھی خوبصورت لگیں اور زیادہ خرچہ کیے بغیر کیونکہ آج کلالڈری بہت مہنگائی ہوگی ہے تو جیتنا جی خرچہ ہو سکتا ہے اتنا اچھا ہے بہتر ہے اگر آپ کو پسند آتی ہوں میری ریمیڈیز آپ ویڈیو کو لائک کر دے کریں چینل کو سبسکرائب کر دیا کریں انسٹرگرام پر بھی کو کلالکس کو فولو کر دیا کریں اور یہ میجیکل سی ضرور بنانا آپ مساجر سکراب اور اس کو ایک دن چھوڑ کے ایک دن ضرور لگانا اور خوبصورت ہو جائے اور دکھر جائیں سارے کے ساتھ ملتا ہے نیکسٹ ویڈیو میں دبتہ کے لئے اللہ حافظ